من دے شمع تیری طرف لگی رہے من دے شمع تیری طرف لگی رہے دے لکف میری جان کو سوزو گدا زکا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ اللہ والوں کی باتیں میں مرحبہ کہتے ہیں حسب معمول آج بھی انشاءاللہ عزوجل ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں مدنی پھول حاصل کریں گے اور ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے قصہ حاروت اور ماروت آج کے سلسلے میں ہم کیا کیا مدنی پھول سنیں گے کیا کیا کچھ سیکھیں گے آئیے اس بارے میں سننے سے پہلے درود پاک کی ایک انتہائی پیاری روایت جہاں وہ سنتے ہیں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کی سو حاجتوں کو پورا فرمائے گا ان میں سے تیس دنیا میں اور ستر آخرت میں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج ٹوپک کے حوالے سے قصہ حاروت اور ماروت کے حوالے سے ہم کیا کیا کچھ سیکھیں گے کیا کیا کچھ مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کریں گے اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ سنتے ہیں آج کے سلسلے میں ہم سیکھیں گے کہ قصہ حاروت اور ماروت کی اسلام میں کیا حقیقت ہے کیا یہ خالق فرضی سٹوری ہے یا واقعی اس کا کوئی حکم موجود ہے اور دوسرا آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ سیکھیں گے مدنی پھول حاصل کریں گے کہ جادو کیا ہے جادو کی کتنی اقسام ہیں کیا آج بھی جادو ہوتا ہے اور جادوگر کیا آج بھی موجود ہیں کیا جادو آج بھی مؤثر ہے اثر کرتا ہے جادو کا علاج کیا ہے کیا میاں بیوی کے آپس میں جو اختلاف ہوتے ہیں اس کا سبب اور ریزن جادو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے سلسلے میں یہ بھی مدنی پھول جو ہے وہ سنیں گے کہ حاروت اور ماروت کے زمین پر آنے کا سبب کیا تھا کیا ریزن تھا کہ یہ دو فرشتے جو ہے وہ زمین پر آئے اور جو ہے وہ اس میں آج ہم یہ بھی سیکھیں گے مدنی پھول سلسلے میں بھی جو ہے وہ سنیں گے کہ حاروت اور ماروت یہ دو فرشتے زمین پر آ کر کیا کیا کرتے تھے یہ کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آج ہم اپنے سلسلے میں جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف اور سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک صلوالحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب واتبعوا ما تدل الشیاطین على ملك سليمان وما کفر سليمان وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ بِبَابِ نَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعِلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَبُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واستقوا لمسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیعاتین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے بنی اسرائیل کے سلحہ علماء نے تو اس کا انکار کیا لیکن ان کے جو حال جادو کو حضرت سلمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی سید عالم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے تک اسی حال پر رہے اللہ تعالیٰ نے حضور پر حضرت سلمان علیہ السلام کی براعت میں یہ آیت نازل فرمائی اور سلمان نے کفر نہ کیا کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفر سے قطعن معصوم ہوتے ہیں ان کی طرف سہر کی نسبت باطل اور غلط ہے کیونکہ سہر کا کفریات سے خالی ہونا نادر ہے ہاں شیطان کافر ہوئے تفسیر جنہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام پر جادو گری کی جھوٹی تحمد لگائی لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہارود اور مارود پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں تو اپنا ایمان نہ کھو تو ان سے سیکھتے وہ جسے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں اور اسے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے اس سے معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالی ہے اور تاثیر اصباب تاحت مشیت ہے میرے مدنی چینل کی ناظرین آئیے ابھی آیات کریمہ کا انگلیش میں ترجمہ کنزل ایمان سننے کی سارت حاصل کرتے ہیں سلو والا الحبیب سلو اللہ تعالی على محمد سلو ایمان موسیقی 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 موش کے خوطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا موش کے خوطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بل بل لے گل ان کو کہا کمری لے سر بے جن فیزا بل بل لے گل ان کو کہا کمری لے سر بے جن فیزا حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا موش کے خوطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور خرشید تھا کس زور پر کیا بڑ کے چم کا تھا کمر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑ کے چم کا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کسی آنکھی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کسی آنکھی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا موش کے خوطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تین لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے تین لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرب نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرب نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا موش کے خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ہے بل بلے رنگی رضا یا تُو تیئے نغمہ سرہ ہے بل بلے رنگی رضا یا تُو تیئے نغمہ سرہ موش کے خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا موش کے خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا موش کے خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا موش کے خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام ہم نے سننے کی سعارت حاصل کی جس میں سرکار کے روحِ روشن کی تعریف جو ہے بیان فرما رہے ہیں سرکار کی ذلف مبارک کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے روحِ روشن کے صدقے میں قیامت والے دن روشن اور حشاش بشاش چہروں والا بنائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے مدنی چنل کے ناظرین مفتی صاحب کی بارگاہ میں جہاں وہ چلتے ہیں اور پہلا سوال جہاں پوچھتے ہیں حضور یہ ارشاد فرمائیے قصہ حاروت اور ماروت کی اسلام کی اندر کیا حقیقت ہے قصہ حاروت اور ماروت کی مصریف اور ماروت کی ورمانی طریقہ مصریف اسسی طرطہ مصریف 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 ہوگا اسی طریقہ حاروت اور ماروت شاہرہ اسی طرح علیہ علیہ امید علیہ المصریح علیہ علیہ ایمی ڈویسی ڈای ہے فنڈمنٹو قرآن کریم میں موجود ہے مسلمان بہارحال اس کا انکار نہیں کر سکتا جادو کیا ہے جادو اس نمی آرابک ہے سحر اسی قرآن کریم اور سحر اسی قرآن کریم اسی قرآن کریم اسی قرآن کریم کہ سبح السادق which is the time of dawn is called سحر in Arabic because it is slightly hidden in the darkness of night and also chest is called سحر in Arabic because chest is always covered with shirt or dress which you weigh it is mentioned in hadith مبارکہ that when حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ described the وفات the departure of our beloved نبی صلی اللہ من this world بَيْنَ سَحْرِ وَنَحْرِ that Rasulullah صلی اللہ 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 my chest and the neck so all these links are because of that meaning سحر means something hidden and magic or jadu or سحر sometimes it is good and sometimes it is bad so if jadu or سحر is practiced or if the magic is practiced to deceive someone to mislead someone to harm someone then it is bad but if one works towards building particular abilities and qualities which would mesmerize other people for example some orators when they talk when they give speeches the speeches make an impact like magic it is also mentioned in hadith mubarak Rasulullah sallallahu alayhi sallam said that some of the talks some of the speeches are magical means they make an impact like magic makes an impact from unseen saws from unseen way so magic is truth magic is reality magic exists sihir jadu do exist its mention has been made in Quran y kareem at several places several occasions jadu was done upon our beloved nabi sallallahu alayhi wa'alehi was and in order to remove that magic surah falak and surah al-nas were revealed and the story of Musa alayhi salam and the magicians is also mentioned in Quran y kareem so therefore there's no place for non acceptance of existence of magic jadu or sehir they are there they do exist and they mentioned in Quran y kareem some people said that we don't believe on magic well they must be misguided if they say that as they said that it is necessary for every muslim to believe that magic is there magic does exist because it's mentioned in Quran y kareem and the shan and the reason of revelation of surat al-falq and surat al-nas is to remove jadu which was done upon our beloved nabi and the story of the magicians at the time of musa who made their ropes into snakes and they started moving as well musa al-salaam as came and ate all of them but the as as was of musa al-salaam changing into a huge snake that was a majaza that is not a magic but what the magicians were doing that was magic and its mention has been made in Quran y kareem so nobody can deny that مدنی جنر کے ناظرین مفتی صاحب نے اس کے حوالے سے مدنی پھول جو میں نے سوال پیش کیا اس کے حوالے سے مدنی پھول جو اطاف فرمائے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو اس پر ہم یقین نہیں رکھتے تو بات یہ ہے کہ مسلمان جادو کی حقیقت سے انقار نہیں کر سکتا کیونکہ جادو کا ذکر جو ہے یہ قرآن کریم میں جا با جا موجود ہے تو مسلمان کو یہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جادو پر یقین نہیں رکھتے ہم اس کو مانتے نہیں ہے جادو مفتی صاحب نے رشاہد فرمایا یہ اثر بھی کرتا ہے اور قرآن رشاہد روح کیونکه ہم ہم ڈی 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 یہ ج기 سifall Eun夜 ملتا ہے یہ ج corr began شمیع رناستی جلن لontec کوئی الحق وست نیچا Beam فون قُق'reف Guide سبنی آنی ملتا ہے سبنی آنی ملتا ہے مجھے لیے Colin پیدا مشغلаты آمragen اور بے ٹھے کھلا شایر ن那個 اسی طرح لیا کہ میں فرم کرتے ہیں سوچہ راتی ہیں وہاں اچھانا ہے وقفر ، ان کے ساتم ہیں مطرマزان خورتانی سنواج سے نمائل سبص لاتان Bazان رہائی وہاں محوامی رہا ہے خورت وزیادی جنو خورتانی سنواج زباد یہاں کی طرف شیئے جنو اس کا کرتے ہیں خورتانی سواج کا کمکن��ی سنواج پسکتا ہے چاہیےДа سنواج لتا خورتانی سنواج کی پردر ان کے ساتم شئر بھی کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ جادو کیا ہے کہ سلسلے جو ہے مختلف جادو گردان جو ہے وہ بنائے ہوتے ہیں جو ہے وہ خون نکالیں گے اللو کا خون یہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ گھٹی کا چیز ہے آپ غور کریں اگر جو ایک طبیعت سلیم وہ ان کاموں سے ویسے گھن کھایا گی اللو کا خون نکال لو بندے کا جو ہے وہ کو بال باندھ کے اس کا پتلاہ بنا کے اس کے اندر سنیاں نیڈلز جو ہے یہ ڈال کے اس کو جو ہے وہ کسی کو تنگ کرنا جو ایک سلیم طبیعت ہوتی ہے وہ تو ویسے ان کاموں کو اچھا جا وہ نہیں سمجھتی اور اچھے ہیں بھی نہیں تو لہذا ہمیں ان سب کاموں سے بچنا ہے سب صرف tell us نے nice you have told us that there are cures of magic also some more ocures of magic would you like to tell us yes there are cures and inshaa Allah we will discuss them what I would like to and you know what I tied the verses which we have recited we learned some wonderful mothering from these ayahat and that is that the founders of magic or witchcraft or black magic are shayateen not Hudrths Suleiman not Harut and Marut so it comes from shayateen as it is mentioned in Quran وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَةِ تو یہ کفر یہ مجید یہ مجید یہ مجید کرنے کے مجید اور مجید کرنے اور وہ مجید کرنے مجید لہذا یہ مجید نہیں with the just people it comes from شیاتین so anything pertaining to magic relating to magic is the work of شیاتین not the work of good people so that must be kept in mind secondly it's mentioned here with the reference of magic وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ 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 did not disbelieve and what is that disbelief is actually practicing magic and شیاتین were practicing magic and it said to them وَلَكِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُ they committed the kufr so from here we understand that most of the time magic is kufr jadu is kufr sometimes there are kufriya words in the magic sometimes there are conditions which lead to kufr so therefore most of the time it is kufr and we learn from this verse that to teach kufr is kufr is kufr as well if it is being taught so people can practice upon it then it is kufr but if intention is not to teach for people to practice upon it but if there is some good reason then then it is not kufr then it can even be sawab for example as the ulama teach the words of kufr so people can refrain from kufr so if the jadu is taught to learn with that intention so we can know what is the reality of jadu and we can fight back we can counter attack because if you don't know something how are you going to deal with it how are you going to fight with it because it is something hidden you don't know it's not visible it's not in front of your eyes so now to reach at that level which is a hidden level you need to know what it is and then you can counter attack and fight back and get rid of that difficulty and that problem so if it's done with that intention then of course it is good but generally people don't learn magic with that intention مقصد ویسے یہی ہوتا ہے کہ کسی کا گھر جو ہے وہ توڑ دیں کسی کو فیزیکلی جو ہے وہ تکلیف دیں تو اسی لیے جو ہے وہ لوگ power to attain power you know hidden power so they can achieve what they want to achieve if they don't like someone they can harm him you know if they don't like somebody's business you know doing well they can cause problems these type of evil things you know that people want to achieve and for that purpose they learn magic or they take help from magicians regarding like separation of husband and his wife and today we see it's prevalent it's everywhere the domestic violence and domestic problems in our societies our families could there be some kind of links in this regard yes actually there is one of the work which people used to do at that time break up families they don't like people they would do magic to break up those families so let the children suffer in that family let these people separate from each other and then you know afterward they don't have that kind of good life as they used to have together as a family so this is what they used to do and from here we also learn that many a times domestic fights and violence is caused because of jadu and magic but that's why I said many a times not always sometimes people are just unreasonable they're just unaccommodating and they're rude with each other they insult each other some people when they're married they have psychological problems they show their love with anger they show their love with such frankness that they sound very rude to their partners and so it leads to fights and misunderstandings and insults etc but many a times magic is also playing its roles people don't like you your family jealousy or you know love and mohabba that they see in that family they don't like it they're jealous of you whatever the reason might be and then they take help from magicians and it can affect in a very bad way for example even man loses interest in woman a woman loses interest in man man will have more interest in another woman who's not his wife and woman can have interest in other man who's not her husband so the magic can do this type of things but this is not always the case otherwise people will keep on having extra marital affairs and when they are caught then they say no it's because somebody did jadu on me that's that's why it's happening it's it's not my fault in some cases it could be but in other cases it's not the case you can't accept that as an excuse but the fact of the matter is that it can happen magic can do this type of ہوتا ہے کیوں آخر ایک شخص دوسرے پر جادو کروانے کے لیے کیوں جاتا ہے ایسی چیز جو ایمان کو نقصان دینے والی ہے اس کی طرف کیوں جاتا ہے اس کا اگر ہم ریزن دیکھیں تو پتا چلے گا وہ جیلیسی ہے حسد حسد اس طرف لے جاتا ہے دعوت اسلامی کے اشاعت کی دارے مکتبت المدینہ کی مدبوع ایک کتاب ہے اس کا نام ہے حسد پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس سے بھی یہ کتاب واصل کی جا سکتی ہے تو اس میں یہ بات منچن ہے کہ حسد جو ہوتا ہے یہ انسان کو اس طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے کہ پھر وہ اس طرح کے ایسے کام جو کہ شیطانوں کے کام ہیں وہ جو ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے تو بالحال ہمیں ان سے جو ہے وہ بچ کر رہنا ہے لیکن یاد رکھیں اب میاں بیوی کے درمین جگڑا ہے یا گھر میں جو ہے وہ جڑائی جگڑا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادو ہی ہوا پڑا ہے گھر میں جب ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے ضروری نہیں ایسا ہو اس نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ کبھی کبھار بندہ جو ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کے درمین معاملہ گر ایسا ہے کہ وہ اپنا محبت اپنی جو اس کی چاہت ہوتی ہے اس کو غصے میں جو ہے وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے اس کا یعنی اپنا جو ہے وہ مانتا نہیں ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے ایک نیا جو ہے وہ کام کر دیا کہ جی جادو جو ہے وہ ہوا ہے اب وہ جادو کس نے کروایا ہے یہ جب بندہ اس طرف جاتا ہے تو پھر یہ اور مفسدات کا جو ہے وہ دروازہ بہرحال کھلتا ہے جادو سے بھی ایسا ہوتا ہے لیکن جادو سے ہی یہ ہوتا ہے گھریلو جھگڑے کی وجہ جو ہے کاؤز جو ہے وہ جادو ہی ہے یہ ضروری جو ہے وہ بہرحال نہیں ہے گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ کیسے بنے اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر حلسنت کا بہترین جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہے کہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے یہ جو ہے وہ مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے مقتبت المدینہ سے حاصل کر کے اس کو سنیے اور اس پر جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کیجئے انشاءاللہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا تو آئیے آپ کی کالز کو اس کے سلسلے کا ایسا بناتے ہیں سلو للحبیب صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میرا نام محمد عدنان عدتاری فروزی میں باب المدینہ کراچی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حاروت اور معروض کون تھے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جمیل عدتاری باب المدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا حاروت اور معروض کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اس بارے میں عزت فرما دیجئے السلام علیکم وعرامت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام صورت اللہ تاریخ ہے میں پجار سے بول رہا ہوں جناتوان سلامی پاری سے درواس ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں یہاں خدا تر جسے میری دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مخجی صاحب پہلا سوال ہمارے دنان فیروزی بھائی نے کیا ہے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے دوسرا سوال ہے کیا ان کا جگر قرآن کریم میں بھی ہے Well ہاروت اور ماروت are two angels word is used for them ملکین that means two angels and the second question that are they mentioned ہاروت اور ماروت in قرآن کریم yes they are mentioned these آیات were recited وما انزل علی الملکین ببابلہ ہاروت و ماروت سورہ البقرہ آیت نمبر 102 the mention of ہاروت اور ماروت is made ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ان کا ذکر بھی جو ہے وہ موجود ہے مدنی چینل کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید جو ہے وہ مدنی پھول بھی ہم جو ہے وہ حاصل کریں گے آئیے امیر اسنل کے مناجاتیہ کلام کی جو ہے وہ اسلام میں نے فرمائش کیا تو اس کے چند اشار سننے کی سارت حاصل کرتے ہیں سلول الحبیب سلاللہ تعالی علی محمد سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی اٹھا ہے اللہ اللہ فضل کی رحم کی اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خدا قلب میں یاد لب پر تنا ہے میرے ہر درد کی یہ دعویٰ ہے قلب میں یادلب پر تنا ہے میرے ہر درد کی یہ دعویٰ ہے قول دکھیوں کا تیرے سیوہ ہے قول دکھیوں کا تیرے سیوہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اللہ اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آہاں بلدہ دکھوں میں گھیرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے آہاں بلدہ دکھوں میں گھیرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے آہاں بلدہ دکھوں میں گھیرا ہے آہاں بلدہ دکھوں میں گھیرا ہے آہاں بلدہ دکھوں میں گھیرا ہے اللہ اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا ایلہی ایسی ناعت دے دے ایمان پر ایسی قامت دے دے ایمان پر ایسی قامت تجھ سے آتار کی التجا ہے ساگے آتار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اللہ اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہمتے صرف کیا آج بھی جادو ہوتا ہے اثر کرتا ہے جادوگر ہیں جی آج کے دور میں بھی بہت ہے جیادوگر ہیں جیادوگر ہیں اور مجیسینوں ہیں شامل ہیں جیادوگر ہیں اور اس کے لئے کفریہ کیا کفریہ کیا جادو ہے کہ وہ مرتد اور اس کے لئے ایسلامی حالت ہے وہ موت ہے لہذا وہ اس کے لئے نہیں آپ کیا وہ آپ کیا ہر ایسلام کیا کیونکہ because nobody will appreciate them اور everybody will criticise the kind of work they do so therefore they work through their agents they have many agents who are operating within the community and they bring customers to magicians but these days بصورتہ ہی تھے جب کچھتے ہیں جب کچھتے ہیں لیکن کام پاکستان ان مقصد نہیں کم سن یہاں یہاںが نہیں ہے لیکن یہ دیتا ہے اور وہ کماری پیچھے ہیں اور یہاں اندازت کرنے اور کماری توڑی بیماری سب سے کہہ کماری پیچھے ہوگی اور پیچھے ہیں اور وہ لوگوں سے مجھے کے بعد پیچھے ہیں گر جسی پیچھے ہیں وہ کماری پیچھے ہیں اور وہ وہ کی طرف ڈیویوں کی طرف من جوارے ہیں کیونکہ یہاں پر تمام انتظارم انتظارم یہاں نہیں پیٹھتا انتظارم انتظارم سوال وہ بھی انتظارات مزید کے ساتھ پر پر کارید کے ساتھ پر کارید یہ کی بھی بشیخ بسیارت کے ساتھ پر کارید اور اینجا ہمارے کی بھی انتظارات جاہل جاہل اینجا اتخابہ موسیلی اگرام کیا جنگتا ہے یہ ساتھ بھی بھی جنگتا ہے یہ ایسا ہے وہ بھی کفر شرک اولیٰ روزاری ایڈالی شایاتیم محطان شبورت شرمان بردائی بیداری محطان شرم ورمید 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 برداریسات ورمید آنما فولیٰ روزاری ورمید ورمید از تقاری پتا ہے یہ انختار طور پورنا پروکانا جارا قفریات ایمارا باستین حاصرة ظلیر سرگیز کار ایمارا بکتا ہے جسے لوگتا ہے ٹھیکی منت酒 تمام ہیں وقتی سے کچھ کتا ہے جسے یہ لوگوں سے مجمویت سعید قہمتین مجموعقت سرمات طور پر ایمارا اور ہوا جدوران one can make out that they are total you know low class uneducated ignorant jaahils only a jaahil can get involved in this educated person will not put his foot into this type of filthy and dirty field اور educated بھی وہ جس کے پاس religious knowledge ہوگا وہ اس میں وہ نہیں آئے گا ورنہ مشاہدہ معاشرے کے اندر جاہا وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے نام کہلانے والے لوگ بھی بڑے بڑے بعض کاتھ مالدار لوگ بھی ان کے چنگل میں جاہاں عام چنگل میں تو کوئی بھی پھس جاتا ہے these magicians وہ جو جادو کریں they are mostly who are maybe they are you know from a non-muslim community if they are from a muslim community would be mostly those who have got no consciousness about religion about dyn about islam مدنی جلے کی ناظرین مسلم صاحب نے کتنے پیارے انداز میں جاہاں بتا دیا کہ یہ گھٹیا کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دین کا کوئی علم جو ہے وہ نہیں ہوتا دین سے بالکل بے بہرہ جاہل ہوتے ہیں اور پھر کام کیسے ان کے دیکھیں آپ کیا کوئی مسلمان یہ گوارہ کرے گا کہ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ لکھے کوئی الو کے خون سے یا کسی خصور کے خون سے نعوذ باللہ منذارک اس طرح کے جو ہے یہ کام ہوتے ہیں کہ جو شیطان والے کام ہیں کفریات جو ہے وہ یہ بازکات جو ہے وہ ہوتے ہیں تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بچ کر جو ہے وہ رہنا ہے ایسے کام جو ہے وہ نہیں کرنے اور ایسے لوگوں کے جو ہے وہ قریب بھی نہیں جانا کہ جو یہ کام کرنے والے ہیں پھر مفتح بھی ان کی اگر سلوگنز جو ہے وہ پڑے جائیں تو وہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہ پتانی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے وہ عمل بتائیں جو چلتا نہیں ہے وہ بندہ بتائیں جو مانتا نہیں ہے وہ کام بتائیں جو ہوتا نہیں ہے ہم جو ہے وہ یہ کر کے دکھائیں گے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں دیئر لائرز سپیک لائرز لیکن میں آپ کیا سمجھ رکھیں کام کرنے والوں جو سمجھ راستان اور اور دن پر راستان یا روپی پھر راستان ایک تک یا روپی امن سمجھ راستان سمجھ راستان روپیز why must he beg اس کی وہی بگن بدا رہی ہے کہ یہ روپی نہیں ہے کچھ اور ہے it's just about deceiving it's just about misleading they play certain tricks there are certain spells that they read and put cover on the eyes of the people the reality is not what you see so that روپیہ he made from the send is not really a روپیہ if he could make روپیہ why must he even come in the marketplace and play his and you know all that and call people and then please give me something you know okay there are certain types of magics where there is power and we will discuss that the kinds of magic but most of the types of magic which are in exercise these days actually are nothing they cannot harm they can just make you scared that's it so people get scared and they are harmed by their own fears more than the jadu itself so that's it so that's it یہ جھوٹ پر اپنی سلسل ہے واقعی اس پر اگر ہم غور کریں تو بات ذہن میں یہ آئے گی کہ اگر یہ بندہ میرا پیسہ وہ ڈبل کر رہا ہے اس کو ایک نوٹ ہزار کا تھا اس کو دو بنا دیئے تو یہ اپنے گھر پر جا کے بیٹھے اور اپنے نوٹ ڈبل بناتا رہے اور دو کے چار جو کرتا رہے یہاں مارکیٹ میں آگر لوگوں سے پیسے لے رہا ہے تو یہ عمومی طور پر بارال یہ ان کے ٹرکس جو ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو پساتے ہیں تو جو ہوتا ہے معاملہ بار اس کو بھی جو ہم ڈسکس کریں گے how many kinds of magic it's mentioned in تفسیر کبیر and in تفسیر عزیزی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی has quoted that there are eight types of magics number one is called magic of babil that's what is mentioned in this ayah karima which we have recited this started from harut and marut and this is the most difficult magic and it can do some strange things wonderful things and its reality is that there is one common soul in everything can you do can you do a good job can you do a good job to pray and give and give and can you do a good job to pray and help that ticket لکھٹ کا انتظام ہو جائے ویسا بھی لگ جائے جادو جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے مان دے شمع تیری طرف لگے رہے مان دے شمع تیری طرف لگے رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا